روینہ ٹینڈن وولی ووڈ میں جتنی اپنی فلموں کے لیے پاپولر رہی ہیں اتنی ہی ان کی باتیں اور اکشہ کمار کے افیر کی بھی چرچہ رہی ہے کہا جاتا ہے کہ 1994 میں روینہ کے فلم مہرہ کے شیٹنگ کے دوران ہی روینہ اور اکشہ کمار کے بیچ نزدیک یام پڑھ گئی تھی اس فلم میں اکشہ کمار اور روینہ پر فلم آیا گیا گانا تو چیز بری ہے مست مست اتنا مشہور ہوا کہ روینہ کو ہی مست مست گرل کا خطاب دے دیا گیا ایک انٹرویو میں روینہ نے بتایا تھا کہ مہرہ کی شیٹنگ کے دوران وہ اور اکشہ شادی کرتے والے تھے دونوں کی پیار کو دیکھتے ہوئے اکشہ کے ممی پاپا روینہ کے گھر گئے اور دونوں کا رشتہ بھی تہہ کر دیا مومبئی کے ورسوہ شب مندیر میں اکی اور روینہ نے چوری چھپے انگیجمنٹ بھی کر لی روینہ اکی سے اپنے انگیجمنٹ کی بات سب کو بتانا چاہتی تھی لیکن کھلاری کمار اس بات کو چھپانا چاہتے تھے انہوں نے لگتار اس بات کو چھپایا انہیں لگتا تھا کہ روینہ سے انگیجمنٹ کی خبر سن کر ان کی فیمل فانس فالوئنگ کم ہو جائے گی روینہ کو ایسا لگتا تھا کہ اکشہ ان سے شادی کریں گے یا نہیں کریں گے اس لئے وہ سب کو بتانا چاہتی تھی روینہ کے انسار اسی دوران اکشہ نے دو اور لڑکیوں سے انگیجمنٹ کر رکھی تھی جب جب ان کی اکشہ سے لڑائی ہو جاتی تھی تو وہ کسی اور سے انگیجمنٹ کر لیتے تھے روینہ کو یہ بھی پتا چلا کہ اب تک کئی لڑکیوں اور اکشہ ممبئی کے ورسوہ والے شریف مندیر میں جا چکے ہیں اور وہاں ان سے شادی کا وائدہ کر چکے ہیں روینہ اکشہ کی چیٹنگ سے پریشان ہو چکی تھی لیکن ہر بار اکھی ان سے معافی مانگ لیتے تھے روینہ نے بتایا کہ جب میں نے اپنا کریئر دوبارہ شروع کیا تو اس نے کہا کہ تم چھوڑ دو یہ سب ہم شادی کر لیں گے لیکن تب میں نے اس سے کہا کہ ایک بار میں نے اپنا کریئر چھوڑ دیا ہے تمہیں چنا تھا لیکن تم نے مجھے نگلٹ کر دیا اب میں تمہیں چھوڑ کر اپنا کریئر چن رہی ہوں روینہ کے لئے حد تو تب ہو گئی جب فلم 1996 میں اکشہ اور روینہ کی فلم کھلاڑیوں کا کھلاڑی آئی جس میں ریکھا ویلن کے طور پر تھی اس دوران ریکھا اور اکشہ کے بیچ افیر کی خبریں آنے لگیں اس کے بعد روینہ نے اکشہ کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا جس کے بعد سے روینہ نے ہمیشہ کے لئے اکشہ سے اپنا رشتہ ناتا توڑ لیا لیکن یہ بات یہی تک نہیں رکھی کئی فلمیں روینہ کی اور بھی ہیرو کے ساتھ ہیں جس میں سنیل شٹی بھی تھے اس کے علاوہ گوویندہ بھی تھے کئی لوگ تھے جن کے ساتھ انہوں نے فلمیں کی لیکن اس طریقے کی گھٹنا گھٹی تو صرف اکشہ کمار کے ساتھ لیکن یہ خبر افوا ہے کتنی سچائی ہے اس کا ہم اتفاق نہیں رکھتے لیکن جو سوچل میڈیا پر خبریں آ رہی ہیں وہ ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں دیکھتے رہے بیگ سکرین سبسکرائب کیجئے اور ویل آئیکن دبائیں